ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل فائنڈ آؤٹ در ریال ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے ناظرین السلام علیکم بحلہ ایک قصبہ ہے جو امان میں بالکل الڈخیلیا ریجن میں واقع ہے اور دار الحکومت مسکت سے اس کا فاصلہ دو سو کلومیٹر ہے امان مشرق وستہ کا ایک چھوٹا لیکن بہت خوشحال ملک ہے بحلہ میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں جیسے بحلہ قلعہ اور جبرین کا قلعہ قلعہ بحلہ امان کے اہم ترین قلعوں میں سے ایک ہے اس بحلہ امان کو جادو کا شہر کہا جاتا ہے قلعہ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ غیر معمولی سرگرمیوں کا مرکز ہے اور جادو کی کئی کہانیوں کا گھر ہے اس امانی گاؤں بحلہ میں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں خود پہ خود آگ لگ جاتی ہے دیواریں گر جاتی ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنو اور معفوق الفطرت مخلوقات کا کام ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں مقامی لوگوں نے جادو ٹونے کی وجہ سے ایک شخص کو سنگسار کیا تھا تہم آج بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کی روح یہاں بھٹک رہی ہے مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی روح قصبے کی تنگ گلیوں اور پرانے گرتے کھنڈرات کے گرد گھومتی ہے یہاں لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہاں درختوں پر جادو کیا گیا ہے اگر کوئی ان درختوں کو چھوٹا ہے تو وہ یا تو خائب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مافوق الفطرت مخلوقات نے بحلہ کی مشہور بارہ کلومیٹر کی دیوار ایک رات ہی میں تعمیر کی تھی یہاں اڑتی ہوئی مسجد کی کہانی بھی بہت مشہور ہے مقامی لوگوں کے مطابق قلعے کے قریب ایک پہاڑی میں تین صوفی بزرگ رہتے تھے کہتے ہیں کہ وہ جنوں سے بات چیت کر سکتے تھے یہ بزرگ پڑوسی شہر کی مسجد میں اڑ کر اسے یہاں کھڑا کر دیتے تھے نائنٹین ایٹی سیون میں یہ قلعہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ بن گیا ہے اور یہ سیاہوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنی طرف توجہ کرتا ہے یہاں کے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ رات کو ٹیکسی لینے والے مسافر اچانک ٹیکسی سے غائب ہو جاتے ہیں یا وہ شکل بدل لیتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور خوف زدہ ہو کر ہاتھ سے کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لیے یہاں کے مقامی ٹیکسی ڈرائیور رات کے وقت ٹیکسی نہیں چلاتے مقامی لوگوں کے مطابق اس پورے علاقے کی وادیوں پہاڑوں درختوں اور بستیوں میں جنات عباد ہیں کئی مرتبہ یہاں گھروں جھاڑیوں اور درختوں میں خود بخود آگ لگنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں ایک زمانی میں امان میں کالے جادو کا رواج تھا آج بھی یہاں کی پولیس لوگوں کو کالے جادو کرنے کے الزام میں گرفتار کرتی ہے ان بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے